بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین ایڈن گارڈن ٹائمز السلام علیکم آپ سب کو ایڈن گارڈن ٹائمز کے الیکشن سیل میں خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں قومی اور صبائی خلقوں کے ساتھ کا نتائج 2018 کے آنے والے انتہابات میں مختلف سیاسی پارٹیوں کے نامزت کردہ امیدواروں کے تفصیل اگلی ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دے تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچیں ویڈیو پسند آئے تو لائک اور کومنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ شیئر ضرور کیجئے شکریہ ڈیر ویورز ہم آپ کو لے کر چلتے ہیں زلہ اکارا کے قومی حلقہ این نے 141 اکارا بن میں 2018 کے حلقہ بندیوں سے پہلے یہ حلقہ این نے 143 تھا اب یہ این نے 141 اکارا بن ہے ہم سب سے پہلے جائزہ لیں گی 2002 کے انتہابات کا لیکن اس سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اپریسیشن اور آپ کی محبت کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچے کہ پورے پاکستان کے قومی اور صوبائی حلقوں کی تفصیل آپ تک پیش کر رہے ہیں اور یہ صرف اور صرف آپ کی محبت کا نتیجہ ہے ہم بات کر رہے ہیں 2002 کے انتہابات ایم ایم اے کے ڈاکٹر لیاقت علی کوسر نے 24,690 ووٹ حاصل کیے پاکستان پیبلز پارٹی کے غلام مجتبہ کھرل نے 49,301 ووٹ حاصل کیے اور پاکستان مسلم لیگ کاف کے رائے محمد اسلم کھرل نے 50,106 ووٹ حاصل کیے اس طرح رائے محمد اسلم کھرل واضح سریعت کے ساتھ اس خلقہ میں کامیاب قرار پائے بات کرتے ہیں 2008 کے انتہابات کی پاکستان مسلم لیگ نواز کے رائے زہ نے 15,265 ووٹ حاصل کیے پاکستان مسلم لیگ کاف کے رائے محمد اسلم کھرل نے 43,716 ووٹ حاصل کیے اور پاکستان پیبلز پارٹی کے غلام مجتبہ کھرل نے 63,960 ووٹ حاصل کیے اس طرح غلام مجتبہ کھرل واضح سریعت کے ساتھ 2008 کے انتہابات میں فاتح قرار پائے اب ہم جائزہ لیتے ہیں 2013 کے انتہابات کا جے آئی تمہات اسلامی کے ڈاکٹر لیاقت علی کوسر نے 14,915 ووٹ حاصل کیے پاکستان مسلم لیگ کاف کے رائے محمد اسلم کھرل نے 49,279 ووٹ حاصل کیے اور پاکستان مسلم لیگ نواز کے ندیم عباس ربیرہ نے 90,471 ووٹ حاصل کیے اس طرح ندیم عباس ربیرہ کلین سویپٹرک حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے 2018 کے انتہابات میں اس حلقہ میں مسلم لیگ طاقتور دکھائی دیتی ہے لیکن اس کا فیصلہ ووٹر کرنے والے ہیں پاکستان مسلم لیگ کا مقابلہ پی ٹی آئی کے ایک مضبوط امیدوات کے ساتھ ہے اور پی ٹی آئی کا پلڑا بھی بھاری ہو سکتا ہے 25 چولائی کا فیصلہ یہ فائنل کرے گا کہ کون سے امیدوار عوام میں پذیرائی حاصل کرتے ہیں